29 گھنٹے کے اندر انسی آر میں دو پالتو جانوروں کے حملے کی تصویر سامنے آئی ایک تصویر خازی آباد کی ہے تو وہیں دوسری تصویر نوائیڈا کی جہاں لفٹ کے اندر پالتو جانور نے دوسروں پر حملہ کیا خازی آباد میں ایک لفٹ میں محلہ اپنے کتے کو لے کر جا رہی تھی اس لفٹ میں ایک بچہ بھی تھا جیسے ہی بچہ آگے بڑھتا ہے کتہ اس پر چھپٹا ہے کتہ بچے کے پیر میں کاٹ لیتا ہے لیکن کتے کی مالکین درشک بن کر کھڑی رہتی ہے وہیں بچہ درشک کراتا رہتا ہے اس معاملے میں پیلت کے پریجنوں نے دھارا نندگرام محلہ کے خلاف ایف آئی آر درج کر آئی ہے وہیں کتے کی مالکین کے ساتھ جم کر چھڑپ بھی ہوئی یہ لیڈی بیسمنٹ میں کتے کو گھوماری ہے بیتو میں میرے بیٹا کو کٹا ہے اس کتے میں اور یہ لیڈی اپنا فلات نمبر نہیں بتا رہی ہے ٹھیک ہے آپ بتتمیزی کر رہی ہے ہنگامے کے بعد سوسائٹی کی لیفٹ میں کتے کو لے کر جانے کی منع ہی ہو گئی اس بھی سوسائٹی کی کچھ اور لوگ اپنی پیڑیاں لے کر سامنے آ گئے ملہ کر دیتا ہے پوری گھٹنا لیفٹ کے سی سی ٹی بی میں قید ہے ماملہ نونیڈا کے تھانہ سیکٹر 113 کے سیکٹر 75 ایپک سوسائٹی کا بتایا جا رہا ہے جو کہ قریب 15-20 دن پرانا ہے حالانکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اسی وقت ماملے کو کم بھیڑتا سے لیتے ہوئے پیڑے دلیتری بوئی سے بات چیت کر ماملے کو سلچا لیا اس کے علاج کے لیے پیسے بھی دیئے بہرحال اس تصویروں نے ایک بار پھر دہست چھڑ دی ہے کہ آخر سوسائٹی میں پالتو جانور کا رکھ رکھاو کیسے کرے کیسے انہیں گھمائے کہ باقی لوگوں کو نمکسان نہ ہو پیور پھر دیگوں کو نمکسان نہ ہو